پچھلے پانچ چھ سال سے دفاعی میدان کے اندر اس قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اے بلکل اسی طرح کی صورتحال جب پاکستان کو یہ چیلنج درپیش ہوا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کر لیے ہیں اور اب اگر طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہے اب اگر یہاں پر برابری کے ساتھ اس خطے میں اپنے ہمسائے کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں بھی اس جنگ کے اندر اس دوڑ کے اندر آگے بڑھنا ہوگا لیکن question یہ ہے کہ انڈیا نے 2018-2019 میں میرا خیال ہے اپنا جو target رکھا تھا ایکسپورٹ کا وہ 330 billion ڈالر کے قریب تھا ابھی وہ 400 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں ایک طرف پاکستان 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو باقی پیسے ایسی مانگنے ہیں اپنے ان لوگوں سے وہ جو مارے ہیں اور بھارت نے اس سب کے اندر کچھ اس طرح کے دفاعی معایدے شروع دیئے ہوئے ہیں جو کہ بھارت کو آنے والے وقت کے اندر جنگ میں یا لڑائی کے اندر superiority شاید ان کا یہ خیال ہے ظاہری بات ہے اور بھی بہت سے factors ہوتے ہیں 27 فروری 2019 کا face off وہ بھولیں گے نہیں بتاؤں کہ last year اگر آپ صرف ایک سال پہلے دیکھیں تو انہوں نے جو اپنی ایکسپورٹ کا target تھا جو achieve کیا تھا وہ 292 billion dollars تھا اور اس سال 400 billion dollars کتنا بڑا jump لگایا ہے امریکہ کے ساتھ defense deals فرانس کے ساتھ defense deals اسرائیل کے ساتھ defense deals یہ ساری کی ساری اسی انڈیا کی policy کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری ایکسپورٹ ہیں تھوڑی سی اور پھر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ہم دیکھیں نا کس قسم کے کاموں میں ہم فسے میں اور کام اور جو وہ انڈسٹری لے کے آرہے ہیں کشمیر کے اندر وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس لے کے آنا چاہ رہے ہیں جسے ہم کہہ رہے ہیں کشمیر ایک جنت ہے ہم ہمارس تو سڑکے نہیں بنی کشمیر جانے بلے وہاں تو ہم انٹرنیٹ نہیں پروائیڈ کر سکے دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں میں نہ بھی کروں گا تو کوئی اور کر رہا ہوگا اور آپ کو لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوگا مسکار دوستو خبر سیدھی انتراشتے ہتھیار مارکٹ سے آئیے جہاں پر بھارت نے ایک بار پھر اپنی دھوم مچا دیئے اور یہ خبر بھلکل کنفرم ہے بھارت ڈائنیمیس لیمٹیڈ جو بھارت کی ون آف دا بیسٹ اور بیگیسٹ ہتھیار نبناتا کمپنی ہے اس کے چیئرمن نے اس بات کو پوری طریقے سے کنفرم کر دیا ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہی ہوگا کہ بھارت اس سال ہتھیار بیچنے میں بہت زیادہ اگٹیسیو نظر آ رہا ہے اور اس سامنے ہتھیار مارکٹ میں ایک دسٹریبوٹر کی بھومی کا عدا کر رہا ہے مطلب دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی دیش ہتھیار کھائیدنے کا ٹنڈہ نکالتا ہے تو بھارت اس میں پارٹیسپیٹ جرور کر رہا ہے اور اس کا عام میں فائدہ بھی مل رہا ہے سب سے پہلے تو ارمینیا جیسے دیش نے جو اپنے سارے ہتھیار روح سے کھائیتا تھا اس نے بھارت کا سواتھی رڈا سسٹم کھائیتا تھا اس کے بعد فلیپنز نے بھارت سے برموز میزائل کھائی دیئے اس کے علاوہ بھارت نے مینمار کی ایک پنڈوپی کو اپگریڈ بھی کیا ہے یعنی کہ بھارت ہر موڑچے پر زیادہ سہادہ ہتھیار بیچنے میں لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ بھارت کے رکشہ منترالے نے نو دیشوں کو آکاش مشال بیجنے کی منجوری دیئے دی تھی حالانکہ ابھی بھارت نے ان نو دیشوں کے نام جاری نہیں کیے ہیں جنہیں آکاش مشال بیجنے کا اپروول ملیے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ یہ پہلے ڈیل ہو جائے اس کے بعد نام جاری کیے جائے کیونکہ بھارت کے آس پاس رنگ میں بھنگ ڈالنے والے بہت سارے دیش ہیں اور اس بات پر بھی آپ ایکری کریں گے کہ میرے حساب سے صحیح نرنیتی ہے خیر آگے بیڈیل کے جیئرمن نے یہ بتایا ہے کہ منجوری ملنے کے بعد ہی اپنے نو سے چھے دیشوں کے ساتھ باتچیت شروع کر دی ہے اور یہ باتچیت بہت ہی اڈوانس سٹیج میں پہنچ چکی ہے اور ساتھ ہی آنے والے کچھ مہینوں کے اندر یہ باتچیت آرڈر میں بھی بدل جائے گی حالانکہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ کچھ دیش چاہتے ہیں کہ بھارت انہیں آکاش مسائل کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کرے اس کے علاوہ کچھ دیش چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آکاش مسائل بنائے جائے تو بھارت ان سبھی دیشوں کے ساتھ باتچیت کر کے سبھی مددگول سوزا لے گا اور میرے حساب سے بھارت کو اگر ٹیکنالوجی دینے بھی پڑے گی تو دینی چاہیے کیونکہ آکاش مسائل اب کافی پرانی ہو چکی ہے اب تو ڈی آڈیو اس کا اپگریڈ بھی لگ بک تیار کر چکی ہے ایسے میں اگر ٹیکنالوجی جاتی ہے تو دکت والی بات نہیں ہے بس ہاں جس دیش کو ہم ٹیکنالوجی دے رہے ہیں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اس کا چین سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو بی ڈی ایل کے چیئرمن نے بتائی ہے کہ اب ہم اپنی جو مین پورٹیبل ایٹی جی ایم ہے یعنی کی انٹی ٹیک گائیڈڈ میزائل اسے بھی ایکسپورٹ مارکٹ میں اتار رہے ہیں تاکہ اگر کوئی دیش انٹ ایٹی جی ایم کو کھائینا چاہے تو کھائی سکتا ہے اس کے علاوہ ایک میزائل کی خوب چرچہ ہو رہی ہے اور وہ میزائل ہے ہیلینہ میزائل جو ہیلیکپٹر پر سیٹ اپ کی جاتی ہے اور ہیلیکپٹر سے ہی فائر کی جاتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے ڈسمنگر ٹیکوں کو اور آمن ویکل کو مار کر دوست کرنا اور آپ کو بتا دوں کی ان دو میزائلوں کو ایکسپورٹ مارکٹ میں بہت ہی رنیتے کے ساتھ اتارا جا رہا ہے کیونکہ جب سے روس اور یکرین کا یوں شروع آیا ہے تو یکرین کی سینہ نے اینٹی ٹیک میزائلوں کا استعمال کر کے خاص کر کے جو من پورٹیبل ہوتی ہیں یعنی کی سینک کے گندے بھر رکھ کر جو چلائی جاتی ہے میزائلوں سے کافی روسی ٹینک مار گیا ہیں اس لئے دنیا بھر کے چھوٹے دیش ایسی ایٹی جی ایم کھائنا چاہتے ہیں اور مارکٹ میں ان کی جبزز نیمانڈ ہے اس لئے بھارت نے صحیح سمیہ پر ان کو ایکسپورٹ مارکٹ میں اتار دیا ہے تاکہ اس سے بھی ہم اچھے خاصے اربو روپے کما سکیں